ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم کو کالے بھانی کی کوٹنے سے جا کر کیوں نہیں پوچھتے جہاں صبح سے رہے تھے شامدک انگریز شاہد محمود حسن نام پرلا لیتے اوپر درے مارتا ہے اور سامنے فکوا رکھتا ہے کہ لکھو اس پر کہ انگریز کی حق میں حکومت کا عاون جائز ہے اس میں لکھو کہ انگریز کے قنات لیتا ہے حرام ہے شاہد کل ہند نے ساری فندری درے کھائے لیکن کبھی انگریز کے عاون محمود حسن نام پرلا لیتا ہے لازگلے کی دردیوار سے پوچھو چاندی چون کی اس سڑکوں پر جن کے لیچے پہ شمار مسلمان صورت پوچھوں کے جنازے تو پنے آگے تھے کہ اس وقت انگریز کے دار کھٹے کرنے والے ہم تھے آپ جائیں میرٹ کی چھاؤنی پہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی پہ اور ہندوستان کے وائد سرائے کو جو اپنے آپ کو اس وقت کا سب سے بڑا شینچہ سمجھتا تھا اس کو جان دوں اگر کسی رسید میں کیا ہے تو یہ سہادت اللہ تمہارے کو تعالیٰ مسلمانوں کو عطا کرنے جو اماریکا ہے تشمنی تھی انگریز امریکا ہے امریکا ہے امریکا ہے done امریکا ہے امریکا ہے ہم نے انگریز کے خلاف سالے دینزوں سال کے لمبا جہاد کا سلسلہ اپنے اس کل کی مٹھی کی اس حدید کے لیے کیا تمہن خیب پوچھتے ہو یہ مقافتوں پہ لو مسلمانوں کی ہم دستانیوں ہماریا انگریز نے تشمنی کیا ہے ہم نے ملکہ اس بس کی دان کو کٹ لے کی ہم نے وہاں سرائی کی ٹانے کی توڑت ہم نے دنیا کی بہت طاقت اور تریم عقمران جن کا سورج کمی نہیں ٹوٹتا تھا ان کے ٹکڑے کر کے رکھ دیئے اس لیے کیونکہ وہ ہمارے بطن کو اوپر کھاستے مولا محمد علی جوہر کو کسی نے پوچھا تھا ہندوستان کی جگہ ازادی کا بہت ملاقاہ تھا خود بھی قربانی تھی بھائیوں نے قربانی تھی اور جب جیل چڑے گئے تو ستر سال کی پوڑی ماں جس کو ہندوستان کی تاریخ میں پی اپا کا نام دیا ہے ستر سال کی پوڑی ماں نے خلافت کا جھنڈہ اٹھایا اور ہندوستان کے شہر شہر نہیں ہے مسلمانوں کو ہندووں کو سکھوں کو اکٹھا کرنے کے لئے کیا ہو اکٹھے ہوتے جرا ان ظالموں کا جواب دے ان سے بھی کسی فرقہ پرستے کوچھا تھا کہ جو ہو تم پہلے مسلمان ہوں پہلے مسلمان تھا پہلے مسلمان رہوں گا اور اگر تم ملک کی بات کر دیو تو پہلے میں ہندوستانی ہوں اور ہندوستانی تھا اور ہندوستانی رہوں گا تمہاری فرقہ پرستی بھی باقتیں میرے اندر سے میرے دیس کھنی نکال سکتی ہے ایسے ایسے لوگ پوچھتے ہیں جو انگریز کے ٹوڑی رہے جو انگریز کے گھوڑوں کے لیٹ چاڑتے رہے جو انگریز کے دربار میں نوکریہ کرتے رہے جو انگریز کی عدادتوں میں منچی بنے رہے جو انگریز کی بردیاں پہن کر اپنے ہم مطروں پر گولیاں چلائیں جرنل ڈائر انگریز کا کس نے کہا کہ بولی چلاو ہندوستانیوں کے اوپر وہ بولی چلا رہے ہیں والے کونٹے جن کتوں نے انگریز کی بردی پہن لکی تھی ان کی رضوں میں بھی اسی ملک کے گتا ہوا ہندوستانیوں کے بولی چلا رہے ہیں والے کونٹے وہ انگریز رہے ہیں جلیہ والے باپ کی بات آگئی آج پوٹھاؤ اس کی تختیاں اگر اس میں ہم کو لکھانے بات ہوں گے کہیں بیچھے نظر آجائے تب کہنا کہ مسلمات نے ہندوستان کے ازادی کے لئے قربانی نہیں دوائے اور اتنا ہی نہیں در دن جنرل جائر رات کے اندھیرے میں پنجاب کا گورنڈر ایڈوائر امرسر پہنچتا ہے تو ہمارے سر کے سوپرینڈ پولیس عبد الرشید کو کھلاتا ہے اپنے کمرے میں پولیس لائک کا مالک ہے وہ اور وہ نوجوان کو بھیانے کا رہنے والا ہے جنرل لائک اس کو بتاتا ہے کہ صبح کو ماں گولی چلانی ہے تو ماں کا عظیم ثبوت انگریز کی پولیس کا سوپرینڈ ہونے کے باب دو لفظوں میں کہتا ہے کہ میاں ہم کسی نہتے کے اوپر گولی نہیں چلا سکتے ہم بہادر ضرور ہیں جو ہم سے ٹکرانے کے لئے آئے تھا اتھیار بند ہوگا اس پہ گولی چلا ہوں گا میں کسی نہتے کے اوپر گولی نہیں چلا سکتے جنرل لائک نے اس کو بسکس کر دیا سالوکاری اٹھا گے اسی دوران دیانہ میں جج بیٹھا ہے انگریز کی کچھاری پر کرسی پر بتیا سالوکاری اور مولانا حبیبو رحمان مدینزی کو حق پڑیاں پینا کے اس کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے یہ حبیبو رحمان انگریز کے بلادے تقریریں کرتا ہے یہ حبیبو رحمان جتا ہے کہ انگریز کو اٹھاو بھیکو اب بتیا سالوکاری جب صدا سنونے لگتا ہے وہ کہتا مولانا مجھے آپ سے بڑی حمدردی ہے لیکن میں مجبور ہوں انگریز کی کمیشنر کا اٹھاو میں دی آپ کو ایک سال کی صدا سنانی ہے تو مولانا حبیبو رحمان لڈیانی نے کہا تھا کہ بتیا سادر مجھے اس تقریرے میں کھڑے ہو کر آزاد اور ملان کا مطلب سمجھا دیا تو جج کی کرسی پہ بیٹھ پہ بھی انگریز کا ملان ہے میں کھڑا ہو کر بھی آزاد تم کلندان پکڑ کے بھی غلام تو سبینٹ پولیس کو جو مسلمان تھا جنرل ڈائر نے ڈسویس کر دیا اس کو ڈسویس کر کے واپس پہ دیا انہیں مجبورہ بہار درہنے والا تھا بڑے عالی خاندان کا اگلیتہ اور ساری زندگی ہر سال پینچن آتی تھی سپاہی کی سپاہی گنا دیا اور ساتھ میں معافی نامہ کے آج اگر معافی مان لو تو تمہیں سپاہی کی بجائے دوبارہ پولیس کپتان بنا دیں گے قربان جام اسماع کے ثبوت مر بیسٹ سال کی عمر میں اس کا اتقال ہدا ہے انہی سبیانس میں لیکن ساری زندگی انگریز سے پاکی نہیں مانگی انگریز سے پینچن گلی اپنے وطن کے اوپر اپنی جوانی اپنا اہتہ اپنا سب کچھ کو بان کر دیا لیکن انگریز کے طلبوں کو چٹنا کبھانا دی اندازہ لگاؤ کہ اگر جمعیل کی ڈائر کی جگہ وہ مسلمان ہے اس کی گولی چلواتا تو آج کیا تاریخ ہو اندازہ لگائیں گیا لوگوں سے پوچھتے ہیں تم کو نہیں اندرہ دیوار سے پوچھو یہ جس مسجد میں بیٹھ لے ہو اس کے ناما کوئی محجد ایسی باقی نہیں ہے جس کی طرف دیوار میں ان لوگوں کو دیکھا ہو جنہوں نے بھلہ سنگھ کو اپنے گھر میں چھپایا جب لوگ اس کے ساتھ آج تو بہت سارے لوگ تیار ہیں نانے مارنے کے لئے اور جب لوگ کھون کے پیاسے تھے جب انگریز کے چوپی بہت سارے لوگوں کو کتل کرنا چاہتے تھے جب انگریز کے چوپی ان مجاہدی میں بطن کے ملاز مکبریاں کرتے ملتے تھے اس وقت اگر کوئی بھگت کے ساتھ تھا تو ہم تھے ہمارے لانا کو جوتی نہیں تھا نارے چکنی نارے چکنی آئے بات ہے لالا لاج پت رائے کی برسیاں ملانے والے لالا جی پر جب انگریز نے لاتی چانچ کیا لالا کے اوپر جب انگریز گورے سپاہی کو لیچانالے لگے تو مولانا خلیل ورحمال دیانگی جیسے نوجوانوں نے اپنی پیٹھیں چھلی کروا لی اس وقت ہم تھے اس وقت انگریز کے چکنی کے ساتھ لیے تھے وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم کون یہ برچوں کے اس طرح نہیں لے گا رہا ہے سالہ تین سو سال ہم نے انگریز کی چھلوں میں کافی ہم نے بھاسی کے بھندوں پچھو مائے ہم نے انگریز کی کرسیاں نہیں دی تاریخ جواہ ہے تین سو پیس سالوں کی آج اگر کتاروں کی اس مطال میں لگوں گانا بے شمار مل جائیں گے جو انگریز کی کچھائیوں میں ججھ تھے بے شمار ملیں گے جو انگریز کی فادوں میں چھتل تھے بے شمار ملیں گے جو انگریز کی پولس کے اندر بہتے دار تھے لیکن ہم میں سے جتنے ملیں گے وہ انگریز سے چکرانے والے ملیں گے انگریز کا ملوکر کوئی بھی ملیں گے ملوکر 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 موچ پڑے کی یہ تاریخی محجد اور میری جس کو گرا کے اب نہیں بنایا گیا اس کو انگریز نے تین تفاہ اس لئے گرایا کہ بکس سے نور کے ساتھی ماں چھتے ہیں تین تفاہ اس لئے محجد کو گرایا کہ یہاں کے مولوکر انگریز کے کلاب باتیں کرتے ہیں تین تفاہ اس محجد کو اس لئے ہاتھ لگائی گئی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان سے انگریز کو نکال دو آج یہ پوچھتے ہیں جنہوں نے کیا کچھ نہیں کہ کن کون ہو ہندوستانی بھی ہو کے نہیں ہو جن لوگوں نے قربانی ہے دیں ان پر سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کو نہیں چاہتا کیا سوال کرنے والا ہم نے بتا سکتا ہے کہ میرے باپ نے جے کا کی کیا کوئی سوال کرنے والا یہ بتا سکتا ہے کہ میرے لادہ کو پاسی دی گئی کیا یہ بتا سکتا ہے کہ میرے بھر کی پرکی ہوئی ہو جس نے چھواز چندر کوس لوگیانہ میں آیا اس نے افغانستان کے پر اصلا فراز چانا تھا اس جرم میں بھی اگر سزا کاتی کچھنی باہ کلکتہ سے لے کے پنجاب تک پنجاب سے لے کر فراز تک اٹھا کے سوال چندر کوس کی تاریخ پڑھ لو راستے میں جتنے پناہ دینے والے ہیں جتنے ساتھ چلنے والے ہیں وہ کرنا اللہ 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 اٹھاو تاریخ پڑھ بھو ساتھ آتا ہے جب بھو دیانہ میں بھو سکے چلے جانے کی بات اس لئے ہم پہ ضرور ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیوں کھڑے ہو جب انگریز مشنری لکھیانہ میں آئی ایک گارہ سو چھتا ہوتے ہیں اچھے اچھے لوگ کرتے تھے انگریز سے اپنے آنکھ کو بڑے بڑے قرم کھان کرنے والوں کو خوب آتا تھا انگریز سے جب اس نے مرزا بلان تاجانی مردود کو کھڑا کیا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے کے لئے جب انگریز سپاہی سو سو کی تعداد میں مرزا کے ساتھ چلتے تھے اگر کسی نے انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گئے کہا کہ مرزا بلان تاجانی کافر ہے تو وہ کوئی ٹوٹی نہیں تھا وہ ہم تھے جس نے انگریز سے تکرا گئے کہا کہ حکومت چاہے تمہاری اور تمہاری گھنٹا گھنڈی نہیں چاہے پوچھتے ہیں وہ کی غالب کون ہے پوچھتے ہیں وہ کی غالب کون ہے کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں یہ تو بہت مختصر سی تاریخ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں مولانا حبیر مولانا دھیانبی کا جب قید کیا گیا چودہ سال آٹھ مہینے اور اتنا پترین ظالم انگریز تھا کہ اس نے گھر جربا دیا اور تو نے ٹاٹھ ماند کا بزارہ کیا اور ایک دن مولانا حبیر مولانا دھیانبی نے نہیں کہا کہ اچھا مجھے مات کرتو میں ملک کی آزادی کی امنا دعویٰ واپس لیتا ہوں تو آخری بخورت یہ کہتا رہے کہ انگریز کو ظالم کہنا اگر جرم ہے تو ہم اپنے جرم کا اقراض کرتے ہیں اب اندازہ تو لگائیے انگریز کے کمال کا جاتے جاتے ہیں اس نے کیا کے آئے کے بعد اپنی ختم کرتا ہوں انگریز نے جاتے رہے کہ کمال کیا کر دیا دیکھو اس نے جیسے ملک آزاد کرنا تھا ہندو مسلمان سکھوں کے ٹکڑے کر دیا ہے وہ لوگ جو ساڑھے تین سو سال تک انگریز کے کلاف لڑتے رہے وہ آپ مندرہ گاہ چودہ گاہ اس کو ایک اوسرے کے کلاف تقریریں لڑتے ہیں وہ یہ بھول گئے کہ ہمارا سجھ میں رکھون تھا وہ یہ بھول گئے ساڑھے تین سو سال میں مارا کس نے وہ یہ بھول گئے ساڑھے تین سو سال تک ہمارے زینے پر گولیاں کس نے دا دی وہ یہ بھول گئے کہ ساڑھے تین سو سال تک ہمیں کس نے پرنے نہیں دیا وہ یہ بھول گئے کہ ساڑھے تین سو سال تک ہماری ترقی کس نے روکی اس کو بھول گئے جس دشمن نے ہمارا رگڑا لگایا جس دشمن نے ہمیں مرباد کیا یہ یاد رہ گیا کہ ہم تو آپس میں بھائی تھے اب ایک دوسرے کو مارنا ہمارے اوپر فرض ہو گیا یہ گریز کا کمال ہے یہ ایک بندہ جس کی زمین پہ آپ بیٹھتے ہیں جب پندر آگست آتا ہے نا خوشی تو اپنی جگہ ہے لیکن پندر آگست کو وہ دن یاد آجاتے ہیں دس لاکھ پنجابیوں کو جن میں مسلمان اور سکھوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے دس لاکھ لوگوں کو قدر کیا گیا پچاس لاکھ لوگ اچڑ گئے ایک کروڑ گھڑوں میں چھولا نہیں چلا لاشے دریاؤں میں ایسے جہتی پھٹتی تھی جیسے دن کے پھر رہے ہیں اور پھر لوگوں سے پوچھتے کہ تم نے آزادی کے لیے کیا کیا جس بھی قربانی آزادی کے لیے اس بندے کے لوگوں نے دے دی کوئی دوبارہ پیدا ہو کے بھی اتنی قربانی نہیں دے سمتا اس لئے اگر ملک کے ساتھ محبت ہے تو نفرت پھلانا چھوڑے اگر ملک کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ پیار کرنا سیدھیں ملک زمین سے نہیں بنتا ہے آپ کو شاید پتا نہیں ہے انگریز نے الہشن کروا کیے تھے بکھ منتری دستانی ہوتے تھے سارے آپ کو نہیں پتا چاہے انگریز نے پارکیمنٹ بناتی تھی انگریز نے ایمیل ایم پی جیتا نے شروع کر رہے تھے انگریز نے ٹی سی ایس ایس پی ہندو سے مسلمان لگا دیئے تھے اس کے پاتھ جود ہم کہتے تھے آزادی چاہیے کیوں کہ آزادی صرف زمین سے نہیں ہوتی زمین پر رہنے والے جب تک اپنے مزاج کے مطابق آزاد نہیں ہوں گے تب تک آزادی نہیں ہوں گے آج پہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ پورے ملک کے لوگ میرے مزاج کے مطابق جیئے تو وہ ہماری آزادی پر حملہ کرتا ہے دنیا کا کوئی آدمی کسی کی آزادی کو سلم نہیں کر سکتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے ان کو آزاد پیدا کیا کن کو ان بچوں کو آنکھوں کو مرکوں کو فرمایا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے اس کو آزاد پیدا کیا کوئی اس کو غلام نہیں ملازم تو جن کو آزادی سے پیار ہے جن کو آزادی سے پیار ہے تو انہوں نے فرد پیلانا بند کرتے ہیں اور بالخصوص مسلمانوں سے یہ پوچھنے سے پہلے کہ تم نے ملک کے لیے کیا کیا رہا ہے تو کبھی اٹھا کے مسلمانوں کی تعلیق پر لیں میں صرف ہوائی باتیں نہیں کرتا میرا دعویٰ ہے اس بات کا کہ آپ تعلیق دان کے بڑے بڑے پروفیسر پر کھا لو پوری تعلیق کی کتابے رکھ لو اگر مسلمانوں کی فرمایاں سارے ملک میں تمام قوموں سے زیادہ نہ ہو تو جس راستے سے کہو کہ اس راستے سے اس ملک کو چھوڑنے کی امتاقت رکھتے لیکن سب سے زیادہ قربانیاں دینے والی ہیں تو کلمہ لا یعای اللہ محمد الرسول اور پھر تب ہی نہیں اب بھی کارگیل کی چھوڑنے سے پوچھو کہ راج پتانہ رائیفل کے مسلمانوں نے قربانی دی کے نہیں تھی اب بھی جا کے کھیم گرن میں پوچھو کہ کیمٹر نبت الحمید نے قربانی دی کے نہیں تھی اب بھی جا کے ہمارے سر کے بارے سے پوچھو کہ برگیل کیا رثمان نے شہادت دی کے نہیں تھی ہم تب بھی سفے اپل میں تھے ہم نے تب بھی انگریز کے کونیوں کو بین اطاب کیا تھا آج بھی ملک کے قبطاروں کو بین اطاب کر دیں گے لیکن یہ یاد رکھو کہ ہم نہ انگریز سے ڈڑتے تھے نہ پھر کا پرستوں سے ڈڑتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت کلمہ لا اللہ علیہ اللہ محمد الرسول نے پڑھنے والوں کو ڈرا نہیں سکتا ہے نہ رہے اطابقے نہ رہے اطابقے نہ رہے اطابقے بس مندرہ دست کے اس مقدس موقع پر یہ کہنا چاہنا کہ آج ضرورت ہے ملک کو کی نفرتوں کو کم کریں محبتوں میں اضافہ کریں نفرتوں کو بنائیں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم باقی اس ملک کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ اچھا نظام بنے اچھے لوگوں اچھا معاشرہ ہو تو سب سے پہلے تو کام ہے وہ اس نفرت کو ختم کرنا ہے جس کا بھیج اگریز ہو کے گیا ہے تو آج اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائیں خوباہ بردام جو امید ہے کہ آپ کو یہ میڈیوے پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکراب لگن کریں